ایرانیم ریولیوشن The 1979 ایران ریولیوشن اس لیکچر میں ہم ایران کے انقلاب کے حوالے سے بات کریں گے آیت اللہ خمینی اور اس کے علاوہ رضا شاہ پہلوی کے حوالے سے ہماری دسکشن رہے گی اور کچھ تاریخی پسے منظر کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے اس لیکچر میں سو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ایجنڈا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم انٹروڈیوز کریں گے ہم تھوڑا سا اس کا جو جیوگرافیکل سٹارٹنگ ہے وہ بتائیں گے اس کا اسٹاریکل پرسپیکٹب ہائی لائٹ کیا جائے گا رضا شاہ پہلوی کا جو ٹائم پیرڈ ہے وہ ڈسکش کیا جائے گا اور آیت اللہ خمینی کا ریولیوشن جو ہے وہ ڈسکش کیا جائے گا اور آخر میں کنکلوڈ کیا جائے گا تو ہم تھوڑا سا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک ساورن نیشن ہے جس کا ایریا جو ہے وہ 16481956 سکر کلومیٹر ہے جو کہ ویسٹرن ایشیا میں ہے اور یہ کنٹری تقریباً 31 ایڈمیسٹریٹو پروینسز پر مشتمل ہے اور اس کا تیران جو ہے وہ کیپیٹل ہے اس کی کچھ فیکٹس ہیں کہ یہ میڈلیسٹ میں آتا ہے اور کہیں جو ہے وہ اس کو جنوبی ایشیا کا بھی ایک قدیم ملک کہا جاتا ہے جو کہ پاکستان کا اس کا جو ہے وہ ایک کمسہ ہے ملک ہے ایران جو ہے وہ ایک لارجیسٹ کنٹری ہے میڈلیسٹ میں اور ستر میں لارجیسٹ کنٹری کے نمبر پر دنیا میں آتا ہے اور ایران میں ماؤنٹنز ہیں ایرڈ ہے ایتھنیکلی ڈائیورس کنٹری ہے ساؤڈ ویسٹرن ایشیا کے اندر اور اس کا ڈائیورس کلائیمیٹ ہے اس کا کول بینٹرز ہیں اور نارٹ ویسٹ ہارٹ سمرز اس کے ساؤتھ والے ایریا میں آتے ہیں ایران کی ہائی لینڈز ہیں اور یہ کچھ دنیا کی آن ایکسپیکٹڈ گلیچرز کے لیے بھی جو ہے یہ ایک مقبول ترین جو ہے وہ جگہ ہے اس کے شمال میں اس کی سرادیں جو ہیں وہ روس سے ملتی ہیں اور اس کے مغرب میں ٹرکی اور عراق آتے ہیں جبکہ اس کے ایسٹ واری سائیڈ پر اخوانستان اور پاکستان جو ہیں وہ آتے ہیں سو مادنیات اس کے اندر ہیں اور باقی چیزوں سے یہ رچ ہے باقی جو ٹیل میں ہم نہیں جائیں گے اس کا جو ہسٹاریکل پرسپیکٹو ہے اس کی طرف آتے ہیں اور یہاں اس سے میں نے لکھا ہوا ہے کہ فور سینچری یعنی چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندریازم نے ایران فتح کیا تھا اور ساتھویں صدی عیسری میں یہ عرب مملکات کا ایسا بن گیا تھا اور ٹویل سینچری میں اس پر مغولوں نے اسے فتح کیا تھا اور نائنٹین ٹوئنٹی تک یہ ایران میں پاچار فیملی کی حکومت رہی اور اس طرح آن فوج کا سپسلہ رضا ہان پہلوی اقتدار کی منزلیں تیہ کرتا ہوا وزریازم کے عوضے تک پہنچا تھا اور نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں رضا شاہ کے لقب سے جو ہے وہ پہلوی بادشاہ بنا تھا رضا شاہ پہلوی جو کہ آپ کو سامنے تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے رضا شاہ نے ملک میں کافی اصلحات کی جن کا میں آگے ذکر کروں گا رضا شاہ نے گیا اصلحات کی یہاں ان کا سلسلی ذکر کر دینا چیک نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیسے تھے اور کس سیچویشن پر تھا آگے والی سلائڈز میں جو ہے وہ اس کا وقت میں ذکر ہوتا رہے گا رضا شاہ کا جو ٹائم پیرڈ ہے وہ کس طرح کا تھا رضا شاہ کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اپنے تھرٹی ایٹھ ایئرز کا جو ٹائم پیرڈ ہے رضا شاہ کا یہ آپ اینڈ ڈاؤن کا ٹائم پیرڈ رہا ہے نائنٹین پورٹی ون اور پورٹی پائیپ جو کہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ ہے اور یہ الائٹس کے ذریعہ سر آئے اور جنگ سے لے کر نائنٹین پیسٹی تک اس کا اقتدار جو ہے وہ یعنی یوں سمجھیں کہ وہ ادنے استقام کا شکار رہا ہے اور نائنٹین پیسٹی تری میں جنگ روز کے لیے اس کے ملک اس کے ملک تر کرنے سے یہاں ہوا اور نائنٹین پیسٹی تری سے لے کر نائنٹین سیمٹین ہائن تک جو ٹائم پیرڈ ہے پچیس سال کا اس نے اپنے یعنی استعدادی نظام حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑی کوشن کی لیکن ملک میں جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ بڑی بیچینی ہوئی اور اس طرح سے ایک انقلابی تحریک نمہ ہوئی جس میں شہنشاہ کو جو ہے وہ خصوخہ شاک کی طرح بہا کر لے گی اس کو کچھ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا جیسے ریلیشنز بیڈ الائٹ پاورز مجبور تھا اس کو انگلستان یعنی انگلینڈ اور روس کے اور ایران کا ایک یعنی وہ زمانے میں ایک ٹرائی لیٹرل ایک ریلیشنشپ پر اس کو سائن کرنا پڑا اور ان کو اس کے خلاف جو ہے وہ رہنا پڑا اور اس نے جرمنی کے خلاف علاہ جنگ بھی کر دیا تھا اور تاکہ یعنی اتادیوں کا جو ہے وہ برپور طریقے سے یہ ساتھ دے سکے سیکنڈ والپار کے اس کے یعنی اس کی رجیم کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوئی یعنی ملک کی جو اقتصادی اور سیاسی تورتحال کی وہ بالکل یعنی انسٹیبل ہوگی اور چیزوں کی کمی ہوگی ملک کے اندر اور ملک کو جنگ سے بھری طرح سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا جنگ ختم ہوتے ہی 1945 میں روس کی عمایت سے ایران کے شمالی مغربی علاقوں میں بائیں بازوں کی پارٹیوں نے کردستان اور آزربائی جان ازادوں کے قائم کر لی اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا اس کے زمانے میں ڈاکٹر مسدق کا جو ہے وہ اروج و زوال دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس میں جو سب سے نمبر ون جو چیز ہے وہ آتی ہے کہ جو آئل ہے اس کو نیشنلائز کر دیا گیا یعنی ارائن میں جو قومی اقتصادی عزرائے کے تحفظ اور جمہوری اقدار کے قیام کا جو رجحان تھا دوسری جنگزین سے وہ زور پکڑتا جا رہا تھا تو اس رجحان کی نمائندہ اقیادت جو ہے وہ ایک نامور سیاستردان ڈاکٹر مسدق نے ڈاکٹر مسدق نے 1925 میں جبکہ وہ ارانی مجلس کا میمبر تھا پہل بھی جو ڈائنسٹی تھی اس کے قیام کے خلاف عوال رٹھانے کی وجہ سے اس کو انقید کیا گیا اس کو قیدوبند کی صوبتیں برداشت کرنی پڑی اور 1941 میں اتاجیوں نے جب ایران پر قبضہ کرنے کے بعد وہ تیران میں وارد ہوا اور 43 کے پارلمانی تخبات میں مجلس کا میمبر منتخب ہو گیا ڈاکٹر مسدق اپنے خلوص منداری اور قومی حمیت کی وجہ سے وام میں اور دنشوروں میں وہ کافی پاپولر رہا اور اپنی پارلمانی تقریر میں اس نے ملک و بیرونی طاقتوں کے جنگل سے نجات دلانے پر کافی زور دیا اور 1944 میں ایک تاریخ ساز پارلمانی تقریر میں ڈاکٹر مسدق نے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن منفی کے حصول کو اپنانے پر زور دیا تھا اس کی بزاعت دیا تھی کہ ایرانی ایران بیرونی طاقتوں کو خوش رکھنے کے لیے مراد دینے کی وقتی پالیسی کی بجائے کسی کو بھی کرتے ہوئے اپنی ازادی اور سلمیت کو برقرار رکھے تو ان اصولوں پر پہ رہا ہوتے ہیں ڈاکٹر مسدق اور اس کے امنواہ قوم پرست ناصر غیر اقوام کو تیل کی مراد دینے کے سخت مخالق تھے اور 47 میں حکومت کی تجویز مسترد کر دی کہ روس کو شمالی ایران میں تیل تلاش کرنے کی مراد وغیرہ دی جائیں تو اس طرح سے ایک حکومت کے خلاف جو ہیں وہ ایک سٹرانگ یعنی ایک ریزسٹنس کا سامنا کو اس حکومت کو کرنا پڑ رہا تھا اس کی جو یعنی نائیٹین فیفٹی ون میں ڈاکٹر مسدق کو ایران کا وزازم آخرکار منتخب کر لیا گیا ڈاکٹر مسدق نے جو ہے وزارت عظمہ کا منصب سمالتے ہی دو مقاصد کو بنیادی طور پر اس نے یہ دی تھی ان میں سے ایک تیل کو یعنی آئل کو نیشنالائز کرنے میں قومی مجلس کی قراردات کو بیندل قومی کا مقبولیت اور اس سے مالی استفادہ اصل کرنا اور دوسرا مقصد ایران میں جمہوریت کا قیام تھا تو یہ جو چیزیں جو تھیں وہ برطانی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی جس سے ملک کو جو ہے وہ بہرانی یعنی شدید مالی بہران کا سامنا کرنا پڑا اور ڈاکٹر مسدق یعنی انگلو بیرونی تیل کمپنی نے انصاف کی عالمی عدالت اس کو سالسی کے لیے اس زمانے میں پیش پیش کی تھی اور برطانی حکومت نے اقوائم اتہدر کی اسلام کی کانسل میں اس کنشک کو پیش کی اور مسدق نے ڈاکٹر مسدق نے برطانی اور امریکہ کی مفاہم کی تجاویز کو مسرط کر دیا تھا اور اس طرح سے ایک اس کو وہاں سے بھی انٹرنیشنلی جو ہے اس کا اور اس طرح سے یعنی آنٹیک ٹی 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 میں ڈاکٹر مسدق نے امریکی صدر آئیزن ہیور کو یعنی مالی دشواریوں پر قابو پانے کے لیے ایک بڑے کرزے کی درخواست کی تھی لیکن امریکی حکومند تیل کے جگڑے میں تصویع کے بغیر کرزہ دینے پر تیل کرنے سے معذوری کا اظہار کر دی اور اقتصادی بہران بڑی سنگھیم صورتحال اختیار کر گیا جمہوریہ کے قیام کی کوششیں ناکام ہوئیں اور شاہ جو تھا اس کی حکمتی عملی وہاں سے کرامت ثابت ہوتی ہے یعنی شاہ کی حکمت جو ہے وہ رسٹور انہیں کو آ جاتی ہے اور شاہ جو ہے وہ اس طرح سے حکمت رسٹور کر لیتا ہے اور اکتری سولائی نائنٹین سمیتری کو شاہ نے ایک نئے سمجھوتے کہ تیل کے جو اس کی پولیسیز جو ہیں وہ اب نئے اس طرح سے آنی شروع ہوں گی تو شاہ نے رسٹور کر لیا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب شاہ رسٹور کرتا ہے تو اس کے زمانے میں دیکھ سلائیڈ جو بل سی ہنٹ آف دی پیپلز ریزنٹمنٹ اگنسٹ ہم اور نیکسٹ میں بھی جو ہے وہ لوگ اس کے خلاف نارے بازی کرنے لگے اچھا اب لاسٹی پریوی سلائیڈ پر میں نے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ رسٹوریشن آف شاہ گورنمنٹ تو شاہ جو ہے وہ رسٹور کر کے یعنی ایک طرح سے اس کی حکمت دوبارہ سے انسٹال ہو جاتی ہے لیکن ملک میں جو ہے وہ ایک مطلق العلانیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو رسٹور شاہ نے اپنی طاقت کو وسیع بنیادہ پر استوار کرنے کے لیے بہت سے اقدمات دیئے تھے یعنی رسٹور شاہ نے خفیہ پولیس اور خفیہ جاسوسی کے جو ادارے تھے سیوک اس نے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا اور امریکہ کے جاسوسی داروں سی آئی اے اور اہمی آئی کے ساتھ مل کر کام کیا اور اس نے جو ہے وہ فوج کی طاقت میں زافہ گیا لیکن اس کے خلاف ریزنٹ میں جو ہے وہ ملک میں جاری رہی تو اس طرح سے جو ہے کہ میجر جو آسپیکٹس ہیں ریزہ شاہ کی رول کے وہ یہ تھے کہ اس نے جو ہے وہ اس کا جو ایک انقلاب تھا جس کو ہم انقلاب سفید یا وائٹ ریولیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اس کی تشہیر جو ہے وہ عوام نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے کروائی اور اس سے وہ بڑا پاپولر ہو گیا اس کے نمائن خد و خال کچھ یہ میں نے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ کلچرل ریفارم کے ذریعی اصلاحات یعنی اس میں ملک نے ذریعی اصلاحات دے کر آیا تقریباً سولہ آزار سے زائد گاؤں بڑے بڑے زمیداروں سے خرید کر اس میں تقریباً ساٹھ سے باسٹھ آزار کسانوں میں تقسیم کر دی جیسے تقریباً چالیس لاکھ افراد متاثر ہوئے اور اس میں کچھ انجمنے میں بغیرہ بھی قائم دی اور اسی طرح سے ٹریکٹروں اور کیمیائی کھات کے کرخانیں قائم کر دی اور ذریعی ترکیہ کی فارم اور ذریعی کالج اور ذریعی پیدوار کی دیما کی سولتیں جو ہیں وہ کسانوں کو جو ہیں وہ پروائیڈ کر لی دوسرا جو ہے وہ ہے نیشنلائیزیشن آفارز یعنی جنگلات کا قومی تحویل میں لیا جانا تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ کا جو ایکڑ رقبہ تھا جنگلات کا اس نے قومی تحویل میں دے گیا تو جنگلات کی محافظوں کی ایک خصوصی فورس تشکیل دی اور جنگلات کو چوری اور دیکھر چیزوں سے بچانے کی اس نے ایک معاہم شروع کر دی اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ ہے پرائیڈیزیشن آف نیشنل کمپنی یعنی سرکاری کرخانوں کو نجی ملکیت میں دے دیا رضا شاہ کمیر کے زمانے میں جو اکومت نے دیر بصیف ایمانے بر مختلف جو نفع بخش اقتصادی اداروں کو کمی ملکیت میں لینے کا جو عمل شروع کیا تھا اس پر رضا سانی کر کے تقریبا فیسٹی سکس ایسے کرخانے تھے جن کی اس نے نشندہ ہی کی اور جن کو نجی ملکیت میں دیے جانے کیلئے مفید سمجھ جائے گئے تھے تو ان میں چینی کپڑا اور ایمار کی پتھر اور ریشم اور عدیات اور اسی طرح سے اشرائے اور دنوشت کے کرخانے شامل تھے ان کو اس نے نجی ملکیت میں دے دیا اسی طرح سے اس نے الیکٹورل سسٹم میں چینجز کی اور خواتین کو یعنی ووڈ ڈالنے کا جو ہے وہ رائٹو یعنی مردوں کے برابر جو ہے وہ دے دیا سمیلرلی اس نے جو ہے وہ ایک سپاہ دانش کا قیام کی یعنی تعلیم کو فروغ کرنے کے لیے یعنی اللیٹریسی کو ختم کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ حکومت نے یعنی عام تعلیمی داروں کے علاوہ تعلیمی تعلیمجافتہ طبقے اور لازمی فوجی خدمت کے تحت آنے والے نوجوانوں پر مشتمل اس نے ایک ایک سپاہ دانش تشکیل دیتی کہ دھی علاقوں سے یعنی اس نے الیٹریسی یعنی ناخاندگی کو جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ سٹیپس اٹھائے اس کے علاوہ لازلی اس نے ورکروں کے لیے یعنی سنتی مزدونوں کی منافع میں شراکت کو یقینی بنانے کے لیے اس نے جو ہے وہ یعنی مزدور طبقوں کو کرخانوں کے پیداواری منافع میں شریک بنانے کے لیے ایک زبردست فلائی اس نے ایک سٹیپ شروع کیا اور مزدونوں کو منافع کا ایک ایسا اسیس کی یعنی شیئر کی فارم میں جو ہے وہ دیا جائے گا اس کے لیے اس میں جو ہے وہ کام کی اور کرخانہ کی ملکیت میں شمولیت کا امکان اس سے ان کے لیے حاصل ہو گیا یعنی یہ رضا شاہ کے کچھ کام تھے اور سمٹیبر سیونٹی سیونن میں تک شاہ کی حکومن نے مزید تیرہ شعبوں میں جو ہے وہ اس لاحط لافع کی جس میں اس نے مزید یعنی سپاہ سہت دی توسی ہی سپاہ اور خانہ ہائے انصاف اور اس کے اس کے علاوہ اس نے جوڈیشری اور ان چیزوں پر جو ہے دیپارٹمنٹس انسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرنے شروع کر دیئے لیکن یہ کچھ چیزیں جو تھی وہ دیپینیٹلی ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی تھی کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کر رہی تھی تو اسی اصنا میں جو ہے وہ جو ریولیشن تھا اس کے لیے جو ہے وہ رستہ موار ہو رہا تھا اس میں جو پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ عوام میں جو ہے وہ ریزنٹمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی تھی وہ دو طریقے سے آ رہی تھی ایک جو ہے وہ ان کی جو جنرل سرکنستان سے یعنی یہ مومی آلت جو تھی وہ بڑی دگرگون نظر آ رہی تھی یعنی یعنی اس کی جو ہے مکہیر قسم کی جو اصلاحات کی ان کے بوجود ایران میں جو ہے وہ ایک خوشعال اور ترقیم پسند معاشرے کی تعمیر سے متعلق شاہ کا جو وہ جو خواب تھا جو اس نے جو جو لے کر آیا تھا وہ شرمیندہ تعبیر نہیں ہو سکا تھا ذریع اصلاحات سے پیداوار میں اضافے کی بجائے بددریج کمی آتی کی اور سیمیٹی ایٹ میں ملک کو تقریباً بیس عرب رفیہ کی اجناس سے خردنی درامت کرنے کی ضرور پیش آ گئی اور دہی مزدور جن کی بڑی تعداد فام بنانے کے بعد زمینوں سے محروم و جوری شہروں میں منتقل ہونا لگی جہاں مزدوری دیات کی نسبت پانچ گناہ زیادہ تھی اسی طرح سے مغربی طرز حیات کے فروغ سے اخلاقی جو ہے وہ بہر عربی نظر آنے لگی جس کو دور کرنے کے لئے حکمت کے پاس کچھ جارا نہیں تھا شراب نوشی اور لوگوں نے یعنی اگر آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں تو لوگوں نے شراب کی بوتلوں کو بزاروں میں توڑا ہے اور اس طرح سے ایک طرح سے منفی سرگرنیوں کا بازار جو ہے وہ ملک کے اندر شروع ہو گیا اور ملک میں جو ہے ایک ہی یعنی انسٹیبلیٹی جو ہے وہ نظر آنے لگے اور احتجاج نظر آنے لگے جگہ جگہ جو ہے وہ یعنی کیونکہ اخبارات پر یعنی سینسر کی پابندی تھی تو شاہ کی خفیہ پولیس جو سیوک تھی وہ حکومت کی معمولی سی مخالفت تنقید پوری طاقت اور بردریت کے ساتھ عرکت میں آ جاتی اور سیوک میں جو ہے وہ کچھ بڑے یعنی الٹرا قسم کے جو ہیں وہ ایکٹس جو زمانے میں کیے تھے اور جب عوامی تیاریخ زیادہ تاقدبار ہو جاتی تو جیسا کہ نائنٹین سیسٹی میں امام خمینی بیسیکلی سیاست میں جو ہے وہ نائنٹین سیسٹی میں ان کا پلٹیکل کیریر سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ موثر ہوتا ہے لیکن ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ اگزائل کر لیا جاتا ہے اور وہ نجف جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے وہ پیرس جاتے ہیں لاسٹلی تو انٹری ان کی امام خمینی کی سیسٹی تری میں نظر آتی ہے یعنی امام خمینی کی سرکردی ایران میں حکومت کو فوج مخالفین کے کچھنے کی غرض سے استعمال کرتی لیکن شاہ نے سیمڈی سکس میں عظیم تمدن کی جانب پیش رفت کا جو ہے وہ دعویٰ کی اور اسرار کیا کہ اس صدی کے اختتام سے پہلے جب پیران میں تیل کی دولت ختم ہو جائے گی تو ہمیں اقتصادی اور سن کی چیزوں کا سہارا لینا چاہیے تو دوسرا جو تھا اس میں کہ جنرل کے بعد جو تھا وہ بے معیشت کی بدھالی یعنی کہ رولر اکنام دفکلٹی جو رزہ شاہ کو نظر آئیں کہ یعنی رزہ شاہ کے دور حکومت میں سنت کو تیزی سے ترقی دینے کے رجعان نے ذراحت کو نقصان دے دیا اور ملکی نصف سے زیادہ آبادی نے بڑھتی نگائی اور دھٹی آمدنی سے دل برداشت ہو کر شہروں کا روح کر لیا اور اس سے نہ صرف یعنی روایتی خندانی یعنی جکچہتی کو نقصان پہنچا بلکہ کسانوں کے گاؤں ترق کرنے کے وجہ سے ذریع پیداوار بھی کم ہو گئی اور شہروں میں جو ہے وہ آبادی اضافہ ہو گیا اور ایک طرح سے شہروں میں بیچے نہیں پھیل گئی اس کے علاوہ ہے کہ جو رائل فیملیز تھیں یعنی شاہی خاندان جو تھے ان کی لگوری جو سٹائل تھا اس میں اضافہ ہوا وہ دولت سمیٹنے کی دھوڑ میں وہ لگ گئے انہوں نے خفی احساسے کرنے شروع کر دیئے انہوں نے بینکنگ اور سیار سیحت کے مشاگل شروع ہو گئے تو پہل بھی جو فاؤنڈیشن کی بساسد سے ان احساسوں کی بیرونے ملک کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی سے ہونے لگی اور اس طرح سے جو ہے وہ خرد برد ہونے لگی یعنی شاہی خاندان کی اس میں سے شاہی خاندان کی اس ایکٹریوٹی سے نیکس جو آتا ہے وہ تیل سے یعنی آمدنی میں اضافہ یعنی آئل فیکٹر تیل سے آمدنی میں اضافہ کی بظاہر معاشی بدالی کا سبب جردان نا عجیب سمال موگا لیکن حقیقت یہ تھی کہ جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس کے بعد تیل کی آمدنی میں غیر معمول اضافہ ہوا تو دولت کی لوٹ خسوط کی دھوڑ میں تیزی آتی گئی اور اس آمدنی سے تقریباً چار ہزار خاندان کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل اور عوام ان کی عالت محرومی تشکار ہو نیکس فیکٹر جو ہے ویسٹرن مغربیت ملک میں بلا سوچے سمجھے قومی روایات کو یعنی بلا اطاق رکھتے ہوئے قوم کے مزاج سے مطابقت نہ ہر طبقہ رضا شاہ پہل محرومی کی عقومت کو ایک قومی عقومت کی بجائے غیر ملک عقومت یعنی اس کو قرار دے رہا تھا اور تو لوگ اس کے خلاف اگر 77 میں شاہ کی عقومت کے خلاف عوامی تحریک نے اس قدر شدت اختیار کر لی تھی کہ لوگ سڑکوں کی جو ہے وہ اس اس نام آیت اللہ خمینی ایک جو ہیں وہ ملہب ایک ریلیجیس لیڈر ہیں اور ایک جو کے ایکزائل میں ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام جو وہ ادھر سے کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر پیپلز مومنٹ اور نیشنل فرنٹ آف ڈاکٹر مصدق یعنی ڈاکٹر مصدق کا قومی محاذ بھی کام کر رہا ہوتا ہے لائک کہ قوم پرست جو تھے وہ ایران کے رحمہ ڈاکٹر مصدق کے کئی ایک ساتھی اور امنوا جو ہیں کئی عرصے بند کی سختیوں میں مبتلا تھے تو وہ تعلیمی داروں میں مشہول تھے تو طلباء بالخصوص اور دوسرے تعلیم جافتہ لوگ بلعموم ڈاکٹر مصدق کیونکہ جو اس کا ٹائم پیرڈ وزار تظمہ کا صرف 52 سے 53 تک ہے 1952 1953 تک ہے اس کے دوران اقتصادی پالیسیوں خاص طور پر تیل کو جو اس نے نیشنلائز کیا تھا اور اس کو بڑی انہوں نے عزت دیتی سے کچھ اور چیزیں یہ جیسے کہ ایرانیان سٹورنٹس جو ملک سے باہر ہیں تو انہوں نے بھی حکومت کی جارہانہ پالیسیوں سے تنگ آگئے تھے اور جبر تشدد کے خلاف وہ مول اس طرح سے اس میں اضافہ ہوا اور ایرانیان ایک طرح سے اس تحریک میں اس نے زور ڈالا ایک اور چیز تودہ پارٹی تودہ پارٹی شاہ پر ایک ناکام حملے کے الزام میں کمونسٹ تودہ پارٹی اگرچہ نائنٹین فورٹی نائن میں قلعدم قرار جا چکی تھی دیکن اس کے کئی سرکردہ لیڈروں کو یا تو فانسی دی گی تھی یا تو وہ ملک سے اگزائل ہو گئے تھے تام ایران میں ان کے ہمایتیوں کی کمی نہیں تھی تو مشرقی جرمنی اور اس کے علیق مالک تو تودہ پارٹی کو شاہ کی حکومت کے خلاف لیٹریچر چھاپنے کی سولتیں فرائم کر رہے تھے تو جس کی ملک میں تقسیم کا کام زیر زمین تودہ پارٹی کے ممران سر انجام دے رہے تھے تو اس طرح سے ملک میں انڈریسٹ ہوتی اور تاجروں کے اندر بھی انڈریسٹ نظر آتی تاجر طبقہ ایران میں روایتی اقدار کی بحالی اور حکومت اس طرح کی پالیسیوں سے ان کو بھی کافی نقصان ہوتے تو وہ بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح پالیسیوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ضرورت سمر کی ہوتی ہے کہ قوم کی امیدیں صرف آیتاللہ خمینی پر رہتی ہیں نجب اور اس طرح سے پیرس سیمنٹی ایٹ تک اراق اور بعد فرانس میں جلابتی کی زندگی آیتاللہ خمینی نے بسر کی تھی تو ساری لوگوں کی نظریں جو ان کے اوپر تھیں اور ملک کے اندر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹ کے دوران لوگوں نے خمینی کی تصویر اٹھائی ہوئی تو پہل بھی خاندان کے خاتمے میں جمہوریہ کے اس میں کچھ اس طرح سے رول پلے ہوتا آخری سلائیڈز میں ہم اس کو کچھ کنفلوڈ کریں گے کہ ریولیشن کے حوالے سے رائٹس ہوئے ملک کے اندر یعنی ملک کے بڑے شہروں یعنی قوم اور دوسرے شہروں میں خمینی کے حق میں مظاہر ہوئے اور سیونٹی سیونٹی میں شاہ کے جو وزر اطلاحات جیسے شہروں میں یعنی ایک طرح سے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اس کی تصویر اٹھا کر یعنی جو سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں ایک زلزلہ سا آ گیا اور اس سے کافی نقصان بھی ہوا لیکن وزارتی تبدیلی اور مرشلہ کا نفاذ ہو گیا ملک کے اندر اور سیونٹی خمینی وہ وطن واپس آتے ہیں اور انقلاب اور کامیابی یعنی یہ سولہ جنوری نائیٹی سیونٹی نائن کو شاہ ایران ملک سے وطن چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں اور یکم فرونی فیبری نائیٹی سیونٹی نائن کو آیت اللہ خمینی پیرس سے تہران واپس آ جاتے ہیں تہران مہدی بارزگان کا بری دور کا مقرر کیا جاتا ہے اور اس طرح سے تہران میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے so that's the brief introduction and brief history of the very important area that is the ایرانی revolution i hope that اس brief سے لیکچر میں آپ کو بہت سی انفرمیشن ہیں وہ ملی ہوں گی ایران کے ریواری کے بارزدین porque % ، ھنژ 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 ھایژ ھنژ